حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتی اب امام راضی نے یہاں پر پہلی دلیل بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں بی احوالی آبائیہم و اجدادہم اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے پہلے تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے احوال الارض کو بیان کیا یعنی ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم اور پھر جعل لکم الارض فراشا اور پھر اس کے بعد آسمان کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے مختلف حادثات کو جو آسمان سے متعلق ہیں ان کا ذکر کیا اور پروردگار عالم نے اس کا نتیجہ یہ بیان کیا کہ جب تم ان دلائل پر غور و فکر کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا اب یہاں امام راضی نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک مثال ذکر کی ہے فرماتے ہیں کہ قوم نے کہا کہ اے نوح آپ نے تو ہم سے بڑا سخت مجادلہ کیا ہے تو فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب کبھی بھی آپ اہل کفر سے بات کریں گے تو معلوم انہ مجادلت الرسول مع الکفار لا تکون فی تفاصیل الاحکام شرعیہ یعنی آپ ہندو سے تیمم پر مناظرہ نہیں کریں گے کسی کرسچن سے اس بارے میں بات نہیں ہوگی کہ وضوع کے چار فرائز ہیں یا تین فرائز ہیں آپ غیر مسلم سے جب مجادلہ کریں گے تو اس کی بیسس کیا ہے وہ علم اصول پر بات کریں گے تو نوح علیہ السلام جو مجادلہ فرما رہے تھے وہ علم اصول کے اعتبار سے ہو رہا تھا اب آپ دیکھیں آپ مجادلہ کی ٹائپس بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک مجادلہ وہ ہے جو بغیر العلم ہے اور یہ مضموم ہے دلیل کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں ناؤزو بللہ من ذالک وہ مجادلہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جدال کی دوسری قسم ہے کہ آپ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل قائم کرنے کے لئے مجادلہ کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ مستحسن ہے اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے مجادلہ کیا اور پھر آگے ایک اور دلیل بیان کرتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا احسن تو ہمیں مجادلہ کا حکم دیا گیا لیکن اگر کوئی جدال فی تقریر الباطل ہے باطل کے ثبوت کے لئے کوئی جدال کرتا ہے وَقَالُوا أَعْلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا اب یہ جدال جو کفار کی طرف سے ہو رہا ہے تو امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ فی تقریر الباطل ہے اور اس طرح کے جدال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول نہیں کیا گیا اب میں یہ امام غزالی کا کوٹیشن تو میں آخر میں پڑھوں گا لیکن میں آپ کی کتاب سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے میں مزید رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی عبارت سامنے آ جائے اور اس عبارت کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے جہاں بحث کی ہے سورة البقرہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی یہ آیات بیان فرمائی کہ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے ماں قبل لوگوں کا بھی خالق ہے تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی توہید کو بھی کیسے بیان کیا ہے کیونکہ اگر یہ اشیاء حادث ہیں تو یہ حادث اشیاء اپنے سانے پر دلیل ہیں اور یہ ساری بحث آپ یقینی طور پر اس میں ڈاکٹر زاہد صاحب کی گفتگو میں آپ تفصیلی طور پر اس لی طور پر سن چکے ہیں کہتے ہیں کہ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهَا حَدَسَتْ لَا عَلَىٰ وَجْهِ الْخَلَلِ وَالْفَسَادِ یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ حادث ہیں تو سانے کے وجود پر دلیل ہیں دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں خلل اور فساد واقع نہیں ہو رہا تو کہتے ہیں کہ دلت عَلَىٰ وَحْدَتِ السَّانِعِ تو ان حادث اشیاء میں اگر خلل اور فساد پیدا نہیں ہو رہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یقتہ اور تنہا ہے اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا بہت سارے خدا ہوتے تو یہ سب کچھ سارا نظام درم برہم ہو جاتا ایک خدا چاہتا کہ جیسے ہندوزم میں برہمہ شیو اور وشنو کا تصور ہے ایک تخلیق کا خدا ہے ایک تباہی بربادی کا خدا ہے ایک آباد کرنے کا خدا ہے تو اس میں بھگوانوں کی خداوں کی آپ کو ایک جنگ نظر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ کائنات میں یونیورسائلٹی اور ایٹرنٹی کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم یقتہ ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کی پوری حسن ترتیب کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے انسان کی تخلیق اس کے آباؤ اجداد کی تخلیق زمین و آسمان ان تمام تر دلائل کو بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں ذرا تم غور و فکر تو کرو وعند ذالک یعلم کل احد عند نقد العظائم وفسخ الحمم انہو لا بدہ من مدبر یکون تدبیره فوق تدبیر البشر فرماتے ہیں کہ یہ تمام تر تمہیں جو وسائل عطا ہو گئے دولت ہے عزت ہے شہرت ہے اقتدار ہے یہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود جب انسان کے عزائم ٹوٹتے ہیں جب اس کا پختہ ارادہ فسخ ہو جاتا ہے اور جب انسان ان تمام تر کاوشوں کے بعد دیکھتا ہے کہ میرا باپ میری ماں میرا بیٹا میری بیٹی میرے سامنے ایک مہنگے ترین ہسپتال میں بستر پر دم توڑا ہے مہنگے ترین ڈاکٹرز کے علاج کی تمام سہولیات میسر ہیں تو فرماتے ہیں کہ بشری تدبیر پر کسی کی تدبیر کا غالب آجانا اور تمام تر ارادوں کے باوجود کسی کے ارادے کا غالب آجانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ارادے اور ہماری تدبیر پر کوئی مدبر عالی موجود ہے اور پھر فرماتے ہیں اس سے امام شافی کا یہ قول سچا ثابت ہوتا ہے کہ وَمِنَدْدَلِيْلِعَلَلْخَضَائِ کہتے ہیں اگر تقدیر کو ماننا ہے تو اس کے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وَكَوْنُهُ بُعُوسُ اللَّبِيْبِ وَتِيبُ عَيْشِ الْأَحْمَقِ کہتے ہیں جو بہت ذہین آدمی ہیں وہ فقیر ہیں اس کے بعد کوئی دولت نہیں ہے بعض اوقات آپ کو نظر آئے گا کہ بلکل کوئی جاہل شخص ہوگا لیکن دولت بہت ہوگی اور بہت پڑھا لکھا ہوگا لیکن فقیر ہوگا تو یہ بلکل ممکن ہے تو یہ بات بتاتی ہے کہ ہمارے اندر یہ کائنات میں ہم فعال لما یرید نہیں ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے پھر زمین اور پھر پہاڑوں سے یہ جو حادث ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آپ نے آیات کا حوالہ دیا ہے کہ وَفِ الْأَرْضِ قِطَعُمْ قِطَعُمْ مُتَجَاوِرَاتِ انسان کا اپنا وجود آباؤ اجداد پھر وہ مسکن جہاں انسان رہائش پذیر ہے پھر اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیدٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِبُ السُودِ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو پہاڑوں کے پتھروں میں غور و فکر کا موقع دے رہا ہے جب آپ ان پہاڑوں کے پتھروں کے مختلف رنگوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام اشیاء حادث ہیں اور ان کا خالق پروردگار عالم ہیں اور پھر آپ نے بارش کے برسنے کے ذکر کے بعد پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی پیچھے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیل قرآن مجید کو بطور موجزہ بیان کیا پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے تو اس پر فرعون نے کہا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا ہے یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا فرعون گویا کہ یہ سوال پیش کر رہا تھا کہ اے موسیٰ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ رسول ہیں اور یہ رسالت کا دعویٰ اس دلیل پر قائم ہے کہ اس عالم کا کوئی سانے اور خالق موجود ہے تو فمد دلیل علیہ اب سانے کے وجود پر دلیل کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کوئیسشن کو ترک نہیں کر دیا کہ بھئی ہم اس کا جواب نہیں دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے ما قبل لوگوں کا بھی کیونکہ اگر فرعون خدا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو فرعون نے پھر ما قبل لوگوں کے ساتھ کیا کیا تو آپ نے واضح طور پر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے اور دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے ما قبل افراد کا بھی رب ہے تو فستدل پھر آپ اس کے بعد ایک اور بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سیارہ دیکھا اور پوری آخری آیت تک جو آپ یقیناً آپ کے زیرے تلاوت یہ آیت رہی ہے تو کہتے ہیں وَحَذِهِ ڈاکٹر صاحب ہَذِهِ هِیَا طَرِقَةُ الْمُتَكَلِّمِينَ فَإِنَّهُ اِسْتَدَلَّ بِأُفُولِهَا وَتَغَيُّرِهَا عَلَى حُدُوسِهَا ابراہیم علیہ السلام دراصل یہ سورج چاند ستاروں کی گردش ان کے طلوع شروع اور غروب سے جو دلیل اختیار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا افول ان کا غروب ہو جانا ان کا طلوع ہونا یعنی متغیر رہنا یہ ان کے حادث ہونے کی دلیل ہے اور حادث مخلوق ہے اور یہ لازم ہے کہ اس حادث کا کوئی سانے ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے متقلمین نے حدوث سے سانے کی دلیل اختیار کی ہے یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں کشکول لے کر بیٹھے ہیں تو یہ دلیل ان کو بارگاہے ابراہیم علیہ السلام سے نصیب ہوئی تو فرمایا اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب کائنات میں عالم افلاق کو محدث ثابت کیا کہ یہ حادث ہے تو پھر آپ نے اس کائنات کے حدوث سے آپ نے حادث پر حادث سے محدث کے وجود پر دلیل اختیار کی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دیکھیں اور پھر فرمایا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو حادث سے محدث اور خالق اور سانے تک پہنچنے کی دلیل ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمائی یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوئی تو فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا مَحَا عِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ یہ دلیل دراصل ابراہیم علیہ السلام کو حادث سے سانے تک پہنچنے کے لیے پروردگارِ عالم نے خود تعلیم فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پھر یہ طریقہ اہلِ علم اور متقلمین کو عطا ہوا پھر فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور جگہ فرمایا کہ آپ نے ایک اور دلیل دی الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِين ہدایت تو خالق کی طرف سے ملے گی اور پھر فرمایا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے جو دوسرا آپ کا مقالمہ ہے وہ اپنے چچا کے ساتھ ہے یا عبتی لِمَا تَعْبُدُوا مَا لَا يَسْمَعُوا وَلَا يُبْسِرُوا وَلَا يُغْنِعَنْكَ شَيْئَا آپ کا ایک اور مناظرہ ایک اور صورت میں ہوا کہ مَا حَذِهِ التَّمَاثِيل اللَّتِ أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُون لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کے آگے اعتقاف کر کے بیٹھے رہتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو بنایا ہے تو تم ان کے سامنے کیوں اعتقاف کی ہوئے ہو تو اب اللہ کے نبی نے بالآخر اپنے عمل سے مناظرہ کیا اور اس کی صورت یہ تھی کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ پھر آپ نے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہے فرماتے ہیں اور چوتھا جو ان کا مناظرہ ہے رَبِّيَ اللَّذِي يُحِي وَيُمِيد اور رَبِّيَ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَ تو ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام دلائل سے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے نیگیٹیو ڈیٹرمنیشن سے لا الہہ سورج، چاند، ستارے، سیارے یہ خدا نہیں ہیں اور نیگیٹیو ڈیٹرمنیشن سے کس طرح سے وہ ان تمام تر اشیاء کے حادث ہونے سے سانے کے حقیقی وجود تک پہنچنے کی دلیل اور اس کی بنیادیں فراہم کر رہے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دلیل دیئے کہ آپ نے بھی جب فرعون سے گفتگو کی تو قَالَ فَمَرْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى تو فرعون نے بھی یہی سوال کیا کہ بھئی تمہارا رب کون ہے تقَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَا ثُمَّ حَدَى تخلیق سے موسیٰ علیہ السلام بھی ایکزیکلی وہی منحج اختیار فرما رہے ہیں رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ الَّذِي يُحْيِّ وَيُمِيد رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِ الشَّمْسَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین و آسمان میں غور و فکر اور افلاق میں حدوث سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل اختیار کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ دلیل ہے وہ طرز ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے سب کو تعلیم فرمایا اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دلیل دیتے ہیں اب وہ اپنی نبوت پر دلیل پیش فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا بیان اس کے بعد پھر نبوت کا بیان ہے اب یہی حال آپ سلمان علیہ السلام کا دیکھیں اور یہاں امام راضی نے ایک بہت خوبصورت ریلیونس ان تمام انبیاء کے دلائل میں آپ نے کنسٹرک کر کے دکھا ہے فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت سلمان علیہ السلام نے جب توحید اور اپنی نبوت کا اس بات کیا تو دلیل کے آدھ دے رہے ہیں اب آپ غر کیجئے گا اللہ یسچدو للہ اللذی یخرجو الخبع فی السماوات والارض اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو اور آسمانوں اور زمینوں میں چھپے ہوئے خزانے جس نے تمہارے لیے ظاہر فرما دیئے وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اب جو ڈاکٹر صاحب نے جو پورے مباعث آپ کے سامنے بے تفصیل بیان کی ہیں اب آپ ذرا امام راضی کی عبارت سنیں کہتے ہیں وَهَادِهِ الْعَيَةُ دَالَّةٌ عَلَى وَصْفِ اللَّهِ بِالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ کہتے ہیں دیکھو آپ غور کریں اللہ تعالی جو دلیل دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہے اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْئِنْ قَدِير بھی ہے اَمَّا الْقُدْرَةِ فَقَوْلُهُ يُخْرِجُ الْخَبْعَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَسَمَّ الْمَخْبُوعَ بِالْمَصْدَرْ وَهُوَا يَتَنَاوَلُ جَمِعَا أَنْوَاعِ الْأَرْزَاقِ وَالْأَمْوَالِ زمین میں آسمانوں میں جتنے بھی خزانے اور رزق چھپے ہوئے ہیں یہ تمام اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمائے تو اخراجہ من السماء بالغیف وَمِنَ الْأَرْضِ بِالنَّبَات تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کے علم پر دلیل ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو الْإِلَهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى اِخْرَاجِ الْخَبْعِ یہ لازم ہے کہ جو خالق ہے وہ اس بات پر قادر ہو کہ وہ آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو تمہارے سامنے واضح کر دے وَيَكُونُ عَالِمًا بِالْخَفِيَّاتِ اور وہ عالم بھی ہو کیونکہ اگر وہ چھپے ہوئے خزانوں کو تم پر ظاہر کر رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عالم نہ ہو اور وہ ان خزانوں کو تم پر ظاہر بھی کرے وَشَمْسُ لَيْسَتْ كَذَالِكَ فَهِيَ لَا تَكُونُ إِلَاہً کہتے ہیں سورج خدا نہیں ہو سکتا کہ کیوں نہیں ہو سکتا وَأَمَّا أَنَّ شَمْسَ لَيْسَتْ كَذَالِكَ فَلِئَنَّهَا جِسْمٌ مُتَنَاہِن فرماتے ہیں وہ ایسا جسم ہے جو متناہی یہ limited ہے اور حدوث اور حادث ہونے کی وجہ سے اس کی limitations کیا ہیں اس پر تفصیلی بات ڈاکٹر زاہد صاحب جو ہے وہ ابتدا میں کر چکے ہیں کہتے ہیں وَكُلُّ مَا کَانَا مُتَنَاہِيًا فِي الزَّات قَانَا مُتَنَاہِيًا فِي الصِّفَات تو جو اپنی ذات میں متناہی ہوگا تو وہ اپنی صفات میں بھی متناہی ہوگا اور پھر آپ اسی طرح سے اگر آپ مزید آگے بڑھیں تو آپ کہتے ہیں کہ غور کرو کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو دلائل دیئے تو انہوں نے پہلے دلائل نفسی کو بیان کیا کہ اپنی تخلیق میں اپنے آبا و اجداد کی تخلیق میں غور کرو اور پھر افلاق کے دلائل بیان کی ربی الَّذِي يُحِی وَيُمِيد فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِ بِالشَّمْسِ مِدَ الْمَشْرِقِ اور اس کے بعد افلاق کا ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی انداز اختیار کیا کہ وہ تمہارا بھی رو ہے تمہارے آبا و اجداد کا بھی رو ہے اور اس کے بعد آپ نے فوراں آسمان اور زمین سے ارزاق کے نزول کی دلیل دی اور اسی طرح جب نمرود اور فرعون کے ساتھ مباحثہ ہوا تو وہاں بھی آپ اسی منحج کو دیکھتے ہیں کہ ان انبیاء علیہ السلام نے قائم فرمایا لیکن سلمان علیہ السلام جب اللہ کے وجود پر اور توحید پر دلیل دیتے ہیں تو وہ اس کا آغاز کرتے ہیں افلاق کی دلیل سے وہ اپنی اور آبا و اجداد کی تخلیق سے آغاز نہیں کر رہے تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وَأَمَّ سُلَيْمَان اب غور سے سنیے گا کہتے ہیں کہ اِنَّا عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى قَانَتْ مُنَاظَرَتُهُمَا مَعَا مَنِدْ دَعَا اِلَاہِيَةِ الْبَشَرَ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ایسے لوگوں سے تھا جو انسان کی علوہیت کے قائل تھے وہ دیوینیٹی آف مین یا انکارنیشن کے نعوذب اللہ قائل ہو گئے تو اسی لیے انہوں نے پہلی دلیل یہ دی کہ تم مخلوق ہو حادث ہو ابتداء بھی رکھتے ہو تمہاری انتہا بھی ہے فنا ہو جاؤ گے دلیل چاہیے اپنے عبا و اجداد پر غور کر لو تو لہذا وہ الہیتِ بشر کے قائل تھے تو اسی لیے ان دونوں جلیل القدر انبیاء نے کیا دلیل دی جیسے نمروض اور فرعون کے بارے میں فَإِنَّ نَمْرُودَ وَفِرْعَونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَانَ يَدْدْعِي الْإِلَٰهِيَتَ فَلَا جَرَمَا اِبْتَدَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَىٰ عَلَيْهُمَ السَّلَامِ بِإِبْطَالِ إِلَٰهِيَةِ الْبَشَرِ اس لیے انہوں نے پہلے انسانیت کے علوہیت کا انکار کیا فُم مَنْ تَخَلَا إِلَىٰ إِبْطَالِ إِلَٰهِيَةِ الْأَفْلَاكِ وَالْكَوَاكِبِ تو اس کے بعد ان دونوں جلیل القدر انبیاء علیہ السلام نے افلاق اور کواقب کے خدا ہونے کا انکار کیا لیکن وَأَمَّا سُلَيْمَانَ فَإِنَّهُ كَانَتْ مُنَاظَرَتُهُ مَعَا مَنْ يَدْعِي إِلَاہِيَةِ الشَّمْسَ کیونکہ سلمان علیہ السلام کا مقابلہ ان لوگوں سے تھا جو انسان کے خدا ہونے کے قائل نہیں تھے بلکہ سورج چاند ستاروں کے نعوذ باللہ خدا ہونے کے قائل تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے فَإِنَّ الْهُدْهُدْ اس نے کیا کہا تھا کہ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهُ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام راضی بتا رہا ہے کہ جو متقلمین ہیں وہ کس انداز سے اپنے سامے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دلائل کو کنسٹرک کر رہے ہیں فَلَا جَرَمَا اِبْتَدَعَ بِذِكْرِ السَّمَوَاتِ ثُمَّ بِذِكْرِ الْأَرْضِيَاتِ ثُمَّ اِنَّ سُلَيْمَانَ علیہ السلام لَمَّا تَمَّمَا دَلَاءِ الَتَّوْحِيدِ قَالَ بَعْدَهُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اب یہاں پر اگلی جو بات ہے امام رازی نے وہ ذرا منفرد انداز سے کہی کہتے ہیں جب توحید کے دلائل سلمان علیہ السلام نے بیان کر دی اب وہ اپنی نبوت کی دلیل دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح توحید کے بعد نبوت کے باب میں موجزے کو ایک آیت اور نشانی قرار دیا گیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایک قوی دلیل ہوتی تو کہتے ہیں کہ یاد کریں کہ وہ واقعہ کہ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اپنی جماعت کے لوگوں سے کہا اَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعْعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ قَبْلَ اس کے کہ ملکہ کے قوم کے لوگ میرے پاس آئیں کون ہے جو اس کا عرش اس کا تخت میرے پاس لے آئے تو قَالَ عِفْرِیتُمْ مِنَ الْجِنِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَقَامِكُ تو ایک جن نے کہا کہ آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے قبل اس کے کہ آپ اپنے نشست سے اٹھیں میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا اور دلیل یہ دی کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ عَمِينَ میں قوی بھی ہوں اور عمین بھی ہوں خیانت نہیں کروں گا تو اللہ نے فرمایا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ تو جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا یہ من تبعیز کے لیے نہیں ہے بیان کے لیے جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ تم میری مجلس ختم ہونے سے پہلے کے تخت لے آوگے میں یہ تخت قبل اس کے کہ تمہاری آنکھیں جھپکیں ارتدہ کسے کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی مقام پر لوٹ کر واپس آ جانا تو فرمایا میں اس سے پہلے یہ تخت تمہارے پاس لے آؤں گا فَلَمَّا رَآَاهُ مُسْتَقِرَّا عِنْدَ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَادَ مِنْ فَضْلِ رَبِّ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ذَلِكَ الشَّخْصُ الَّذِي قَالَ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ اِلَئِكَ تَرَفُكُ جس شخص نے یہ کہا کہ آپ کی پلک جھبگنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا تو وہ غیر سلمان علیہ السلام یہاں سے جو دلیل لوگ اختیار کرتے ہیں وہ آصف بن برخیہ کے واقعے کو بیان کر کے کرامتِ اولیاء پر دلیل پکڑتے ہیں یہ بڑی قابلِ توجہ بات ہے اگرچہ ہم کراماتِ اولیاء کے قائل ہیں اور اس روایت کے بھی قائل ہیں کہ وہ آصف بن برخیہ ہیں لیکن میں یہاں پر حضرت امام راضی کی دلیل میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں امام راضی یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو مقالمہ اس قوم سے ہو رہا ہے جو توحید کے قائل نہیں ہیں مقالمہ اس قوم سے ہو رہا ہے جو سورت چاند ستاروں سیاروں کی عبادت کرتے ہیں بحث اس قوم سے ہو رہی ہے جو اللہ کی توحید کے بجائے سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو توحید کے بعد کیا ولی کا ذکر آئے گا کس کا ذکر آنا چاہیے توحید کے بعد کیا ہوگا نبوت کا ذکر ہوگا تو فرماتے ہیں کہ فی قولی آتی کا خطابم معا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اگر آیت میں غور کریں تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے پاس یہ تخت لے آوں گا اس جن نے سلمان علیہ السلام سے خطاب کیا تھا وَعَلَى هَذَا تَقْدِیرِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ ذَالِكَ الْقَائِلُ غَيْرُ سُلَيْمَانِ إِلَّا أَنَّا هَذَا دَعِیفُ کہتے ہیں یہ ضعیف قول امام راضی نے اس کو ضعیف قول قرار دیا کہا فرماتے ہیں کہ وہ جلیل القدر شخصیت جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں اس ملکہ کا تخت وہاں پر حاضر کر دیتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں وہ اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام تھے کہتے ہیں کیوں اَيُّكُمْ يَعْتِينِ بِعَرْشِحَا عَلَى سَبِيلِ تَحْدِّ ابھی جو ڈاکسٹر فرما رہے تھے کہ نبی جو ہے چیلنج کرتے ہیں تو یہ چیلنج نبی کیوں دیتا ہے کہ تم کر کے دکھاؤ تم نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی موجزے سے وہ کام کر کے دکھا دیتے ہیں موسیقا